اعوذ باللہ انی شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز طلبہ السلام علیکم امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے ہم اپنے تدریسی سلسلہ کو آگے بڑھاتے ہیں آج ہمارا تدریسی سلسلہ نمبر دس ہے تاریخ 22 جولائی 2020 عیسویں اور دن ہے بود آج ہم نے کرنا ہے سبق حضرت عمر بن عبدالعزیز اس کی پڑھائی نصف کریں گے آپ نے اس کے الفاظ پائنی یاد کرنے ہیں اللہ پاک سے دعا ہے کہ وہ تعلیم کی سلسلے میں ہماری سینوں کو کھول دے ہمارے لئے آسانیہ پیدا فرمائے اور ہماری فہم و فراست کے مطابق اس سبق کو سمجھنے میں ہماری مدد فرمائے حضرت عمر بن عبدالعزیز کتاب صفحہ نمبر 78 پر یہ سبق موجود ہے اس سبق کو پڑھنے کے بعد انشاءاللہ ہم حضرت عمر بن عبدالعزیز کے کارناموں کے ساتھ ساتھ خلفائے راشدین کے بارے میں بھی جانیں گے ان کے بارے میں بھی معلومات حاصل ہوگی کہ کس طرح اسلام مساوات جمہوریت اور عدل و انصاف کا بول بالا ہوتا ہے شروع کرتے ہیں ہمارا آج کا سبق آپ نے الفاظ معنی ساتھ ہی ساتھ لکھتے جانا ہے یہ دنیا خیر و شر کی لا تعداد مثالوں سے بھری پڑی ہے خیر کہتے ہیں بھلائی کو و کا مطلب ہوتا ہے اور شر کا مطلب ہے برائی خیر و شر یعنی بھلائی اور برائی کی لا تعداد مثالوں سے بھری پڑی ہے اس میں کوئی شک نہیں کہ دنیا میں خیر کی بھی متعدد کا مطلب ہے لا تعداد مثالیں موجود ہیں اور شر کی مثالوں کی تعداد بھی کسی طور کم نہیں تعداد متعدد متعدد لفظ تعداد سے ہی ہے کسی طور کم نہیں کسی طرح کم نہیں یاد رکھنا چاہیے کہ شر کا مطلب تھا برائی کہ برائی کی مثالیں محض اس لئے محفوظ رکھی گئی ہیں تاکہ لوگ ان سے عبرت پکڑیں عبرت کا مطلب ہے نصیحت اور بھلائی اور نیکی کا راستہ اختیار کریں یہ بات نہایت اہم ہے کہ اگر کوئی انسان اپنی ذاتی صفات کی بنیاد پر زندہ اسلامت ہے یعنی اپنی ذات کی خوبیوں کی بنیاد پر زندہ اسلامت ہے تو اس کی وجہ اس کے عمالے خیر ہیں خیر ایک چراغ ہے یعنی بھلائی ایک چراغ ہے جو جہالت گمراہی خودغرزی ظلم اور حوص پرستی کے اندھیروں میں ہدایت سلامتی سکھ اور محبت کی روشنی پھیلانے کی زمانت ہے حوص پرستی مطلب لالچ خودغرزی یعنی اپنی ذات کے متعلق سوچنا جہالت کی یہاں پہ متضاد الفاظ لکھا ہوا ہے گمراہی اور جہالت کا متضاد لفظ ہے ہدایت حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ بھی خیر کے ایسے ہی نمائندہ اور روشنی کے ایسے ہی چراغ تھے نمائندہ کا مطلب ہے ترجمان یا کرندہ حضور رسالت معاب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد حضرت عبو بکر صدیق رضی اللہ عنہ حضرت عمر فاروق حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ اور حضرت علی کرم اللہ وجل کریم یہ کے بعد دیگرے مسلمانوں کے خلیفہ منتخب ہوئے حضرت عبو بکر حضرت عمر حضرت عثمان اور حضرت علی رضی اللہ عنہ یہ مسلمانوں کے چاروں خلیفہ رہے ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ان چاروں خلفہ کا دور عہد رسالت کے بعد امن سلامتی عدل و انصاف اور اسلامی احکامات کے نفاظ کا بہترین دور ہے نفاظ کہتے ہیں کسی چیز کا اطلاق کرنا اجرا کرنا اطلاق کرنا یا اجرا کرنا چاروں خلیفہ سے مراد یہی چاروں جو اوپر لکھے ہوئے ہیں نام یہی چاروں خلیفہ ہیں تاریخ اسلام میں یہ عرصہ خلافت راشدہ کا دور کہلاتا ہے خلافت راشدہ کا مطلب ہے ہدایت دینے والا اس کے بعد کچھ عرصہ انتشار یعنی لڑائی چگڑا اور بدمنی کا زمانہ رہا حتیٰ کہ واقعہ کربلا یعنی کربلا کا واقعہ جیسا اندوہ ناک اندوہ ناک کا مطلب ہے غمناک واقعہ بھی اسی زمانے میں پیش آیا تاہم اسلام کو پھر ایک ایسا متقی انسان متقی خدا خوفی رکھنے والا پرہیزگار خلیفہ راشد کے طور پر میسر آیا کہ جس نے خلافت راشدہ کی دور کی یاد تازہ کر دی یہی وجہ ہے کہ ان کے عہد خلافت کو خلافت راشدہ کے دور کی ہی توسیع کہا گیا ہے توسیع سے مراد ہے وصت دینا کسی چیز کو پھیلانا اور امدہ حکمرانی کی وجہ سے انہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے تشبیح دیتے ہوئے عمر ثانی کا خطاب دیا گیا ہے تشبیح دینا یعنی حضرت عمر فاروق جیسا قرار دینا عمر ثانی یعنی عمر کے بعد عمر کے بعد دوسرا عمر یہ بھی انہیں خطاب دیا گیا تھا عمر ثانی حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ کا خطاب ہے یہ ہستی تاریخ اسلام میں حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ کے نام سے جانی اور پہچانی جاتی ہے حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ 681 عیسویں با مطابق 61 حجری عیسویں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے بعد کی جو تاریخ ہے اس کو عیسویں کہا جاتا ہے اور حجری جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حجرت فرمائی اس کے بعد کی تاریخ جو مقرر ہوئی اس کو حجری کہا جاتا ہے میں مدینہ منورہ میں بنو عمیہ کے شاہی خاندان میں پیدا ہوئے بنو عمیہ کا کون سا خاندان تھا عمیہ بن عبدالشمز کے اخلاف میں جو بنی حاشم کے حریف تھے اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کے عہد خلافت سے لے کر بنو عباس کے دور حکومت تک وہ حکمران رہے تھے انہوں نے حکومت کی تھی اس خاندان میں وہ پیدا ہوئے آپ رحمت اللہ کی والدہ ماجدہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی پوتی تھی آپ خلیفہ عبد الملخ بن مروان کے بھتیجے اور داماد تھے یہ حضرت عمر بن عبدالعزیز کے پیدائش ان کا تعرف بتایا گیا ہے ان کی والدہ کا نام آپ نے تقریباً چالیس بیرس کی عمر میں سات سو اکیس عیسویں با مطابق ایک سو ایک ہجری میں وفات پائی آپ نے دنیا میں ظاہری طور پر تو بہت مختصر عمر پائی مگر اپنے ایمان، سچائی، انصاف پر بھی دینداری، رحمدلی اور لازوال اخلاقی جروتوں کی وجہ سے عبدی زندگی سے نوازے گئے عبدی یعنی ہمیشہ کی زندگی سے نوازے گئے آپ کی خدمات اسلامی تاریخ کا سنہرہ باب ہیں خلیفہ سلمان بن عبد الملک نے اپنی زندگی ہی میں مسلمانوں کے لیے آئندہ خلیفہ نامزد کر دیا نامزد کرنا یعنی اس کا نام بتا دینا اس کو نام لے کر نام لے کر مقرر کرنا اور اس کے حق میں لوگوں سے بیعت بھی لے لی مگر اس کا نام سیغہ راز میں رکھا گیا سیغہ راز میں رکھا یعنی چھپا کر رکھا اس کو ظاہر نہ کیا سلمان بن عبد الملک کی وفات کے بعد جب وسیعت کھولی تو اس میں حضرت عمر بن عبد العزیز رحمت اللہ کا نام درج تھا حضرت عمر بن عبد العزیز نے اس وسیعت پر یہ کہہ کر عمل کرنے سے انکار کر دیا کہ مجھے عام مسلمانوں کی مرضی اور رائے جانے بغیر وسیعت کر کے خلیفہ مقرر کیا گیا ہے جو اسلامی اصولوں کے سرسر خلاف اور ملکوتیت ملوکیت کی نشانی ہے ملوکیت کے تم بادشاہت کو کہ اپنے بعد کسی اور کو بادشاہ مقرر کر دینا لوگ جسے چاہیں اپنا خلیفہ منتخب کر لیں تاہم لوگوں نے آپ رحمت اللہ کو ہی اپنا خلیفہ منتخب کر لیا یعنی انہوں نے وسیعت پر عمل کرنے سے انکار کر دیا تھا کہ میں لوگوں کے مرضی کے بغیر جو حکمران نہیں بنوں گا خلیفہ نہیں بنوں گا لیکن لوگوں نے آپ کو ہی اپنا خلیفہ منتخب کیا اس موقع پر آپ نے تاریخ ساز خطبہ دیتے ہوئے کہا جو شخص خدا کی اطاعت کرے اس کی اطاعت واجب ہے اور جو خدا کی نافرمانی کرے اس کی فرما برداری واجب نہیں جب تک میں خدا کی اطاعت کروں میری اطاعت کرو اور اگر میں نافرمانی کروں تو میری اطاعت تم پر واجب نہیں یہ ان کے الفاظ تھے جو انہوں نے خلیفہ مقرر ہونے کے بعد خطبہ دیا تھا آج کا ہمارا سبق یہی تک ہے کل ہم انشاءاللہ اس سبق کو مکمل کریں گے اور حضرت عمر بن عبدالعزیز کے مطلق مزید معلومات حاصل کریں گے امید کرتی ہوں کہ آپ کو آج کی سبق کی سمجھ آگئی ہوگی اور آپ اپنا سبق دھیان سے یاد کریں گے جزاک اللہ اللہ حافظ